اللہ السمی العليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی اللولان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والزلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقام اللہ وحدا کے محظون و highest Everyone اور محصومین المظلومین اللَّذینؑ عظب اللہ أنهم الرجس وطحراہم تطحراہم اللہ وحدا به hat اما بعد وغت قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اطریدون ان تجعلوا للہ اوہی علیکم سلطان مبین سورہ نسا کی آیت ہے آیت کا نشان ایک سو ترتالیس ہے ظاہر ہے کہ سورہ نسا قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اس آیت کے تلاوت مسلسل ہو رہی ہے اور آج آپ ولاو ولیو ولایت کے عنوان پر تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں کل کی گفتگو اگر اضحان میں محفوظ ہے تو پھر یہ ذکر اسی تقریر سے مسلسل ہو جاتا ہے کہ علماء اخلاقیات نے اور بعض مفسرین قرآن نے ولا کی تین قسمیں بتلائی ہیں ایک ولاے مصبت دوسرے ولاے منفی تیسرے ولاے خاص اور ولاے منفی کی صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی کہہ صاحبان ایمان نہ بنانا ولی کافروں کو جبکہ صاحبان ایمان موجود ہیں صاحبان ایمان کو چھوڑ کر خبردار کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا اپنا دوست نہ بنانا اپنا ولی نہ بنانا لا تتقض الکافرین اولیاء من دون المومنین اتریدون انتجعلوا للہ علیکم زلطان مبین کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک ثبوت مل جائے ایک پوری طرح سے تم اس کو اختیار کامل دو سزا کا اس ثبوت کے ساتھ اس دلیل کے ساتھ کہ تیرے دشمنوں سے سازواز تھی دنیا میں اچھا تنمیہ کہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے یہ نفی کی ہے کہ نہ رکھو محبت ایک ولاعہ مضبط ہے کہ جو عام ہے اور یہ سورہ توبہ ہے قرآن مجید کا نوان سورہ صاحبان ایمان مارد اور صاحبان ایمان عورتیں یہ سب جب ایک جگہ ہوں تو یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے نگہبان ہوتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں روکتے ہیں برائی سے تو یہ ولاعہ مصبت ایک ولاعہ خاص ہے یعنی مضبط کی ایک صورت یہ ہے کہ عام ہو مثال بتلا دیں ولاعہ خاص یہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّهِذْ بَاللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ جو اللہ کو رسول کو اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے تو وہ یہ جان لے کہ یہ والوں کا لشکر ہے کہ جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا نار ایدی نار ایدی جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا یہ خدا کا لشکر ہے جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا جو اللہ کو اس کے رسول کو اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے اپنا ہمدرد بنائے اپنا سہارہ سنجھے اپنے لئے حادی جانے تو اس کے لئے یقینا یہ انجام ہے کہ وہ کامیاب و کامیاب زندگی دنیا و آخرت میں بسر کرے گا اللہ اب ان منزلوں پر تقریبا گفتگو ہو چکی تھی مثالیں دی جات چکی تھی یہ آیتیں پڑھا ہی جات چکی تھی اب ایک منزل اور آگے وہ یہ کہ جہاں کل ہی عرض کیا گیا تھا کہ ولایت کے معنی ہے قور نزدی کی نزدی کی تو آپ میں سے ہر ایک ایک بات کی گواہی دے گا کہ ظاہر ہے کہ جتنے عوام میرے الہی ہے جب وہ نفاس پاتے ہیں جب ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں انہیں روزہ نماز حج کوئی عمل آغاز عمل کیا ہے آپ نے کہاں سے شروع کیا عمل کو آپ نے شروع کیا عمل کو نیت سے اور نیت ہے قضد قربت نیت ہے قضد قربت قربت ہے ولایت کوئی عمل جب آپ کریں گے تو بغیر نیت کے تو ناممکن ہے نیت ہے قضد قربت اور قربت ہے ولایت تو ایسی منزل پر کیا نماز پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا بیٹھا ہے کیا روزہ رکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا ہے یہ قربت ظاہر ہے کہ قربت مکانی تو نہیں ہے یہ قربت قربت زمانی تو نہیں ہے مکان و زمان کے اعتبار سے تو قربت نہیں ہے بلکہ یہ قربت کہ جس کو وہ چاہتا ہے کہ اسی نیت کے ساتھ ہو مطلب یہ کہ جس کی بندگی کر رہا ہوں اس کی خوشی مطلوب ہے اس کی رضا مطلوب ہے وہ راضی ہو وہ تو ہے رگ گردن جز یاد قریب ہر شخص کے آپ سمجھے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے مگر میں قرب مکانی پہ اس لیے زور نہیں دیتا ہوں کہ آپ کی رگ گردن سے اگر قریب ہے تو کافر کی رگ گردن سے بھی قریب ہے آپ کی رگ گردن سے قریب ہے تو شیطان کی بھی رگ حیات سے قریب ہے مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا موہد جس نے سجدے سے انکار کیا اس نے رویت الہی کا دعویٰ نہیں کیا ہے سب سے پہلے موہد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے یا میں نے اس کے قدم چومے ہے نہیں وہ بھی جان رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ حواس میں نہیں آتا وہ بھی جان رہا ہے کہ نگاہ میں نہیں آتا دل و دماغ میں نہیں آتا شعور میں نہیں آتا فہم میں نہیں آتا مگر یہ کہ قریب سے سنتا ہے قریب سے بولتا ہے قریب سے جواب دیتا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کرتے ہیں نیت اور نیت میں بھی قصد قربت تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نزدیک ہوں تیرے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں وہ تقرب چاہتا ہوں جہاں میرا عمل تیری خوشی کا سوڑ زی توجہ اور پھر ہم آج بھی اسی طرح سے کل کی طرح سے بعد اہم مسائل تک آپ کو پہنچا دیں گے تو اب پتا چلا کہ قربت کے معنی نزدیکی مکان نہیں ہے وہ طلب رضا ہے اس کی خوشنودی ہے اس کا راضی ہونا ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں اور نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے اس لیے ایک حدیث سریح آپ کے سامنے موجود ہے اصول قابی کی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نیت ہی یہ کرتا ہے کہ مالک میں تیری خوشی چاہتا ہوں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری خوشنودی چاہتا ہوں تو اس منزل فکر پر پہنچ کر جب یہ پتا چلے کہ ولایت قربت مکانی نہیں ہے قربت زمانی نہیں ہے بلکہ مالک سے مالک سے نزدیک ہونا ہے اس کے منشاہ اس کے مقصد اس کے احکام کی تعمیل کے بعد اس کے منشاہ کی تکمیل کرو قربت ہے اس کے مقصد کی تکمیل ہو جائے قربت ہے اور جس غرص کے لیے بنایا ہے وہ غرص اگر حاصل ہو جائے تو قربت قربت ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اب ہم اس ولایت پر بحث کر رہے ہیں جو ولایت خاص ہے ولایت خاص ہے یہاں نے جس کے لیے کہا گیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اللہ تمہارا ولی ہے تم کسی کو ولی نہ بناو اب یہ ایک جملے کو یاد رکھئے دوسرا جملہ یہ کہ صاحبان ایمان ایک دوسرے کو ولی بنائے دیکھئے یا ولی نہ بناو یا ولی بنائو یا حکم ہے کہ تمہارا یہاں تک تو اختیار ہے اس لیے ولای عام ہے ولای قاس وہ ہے جہاں بنانا تم سے ممکن نہیں جب بنانا ممکن نہیں ہے بلکہ جہاں یہ ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے ولی ہے اللہ ولي اللذین آمن اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے ولی ہے وہاں یہ نہیں کہ اس کو ولی بناو نہیں تو اللہ ولی صاحبان ایمان کا اور پھر اسی طرح سے ولایت خاص میں جب تذکرہ کیا تو ذات واجب نے اپنا نام لیا کہ میں ولی ہوں میں ولی ہوں تمہارے بنانے سے نہیں تمہارے بنانے سے نہیں یہ ولایت تکوین ہی ہے اب میں ایک دوسری اسطلاح استعمال کر رہا ہوں یہ ولایت تکوین ہی ہے میں ولی اور جس طرح سے میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے اور جس طرح سے میرا رسول ولی ہے وہ صاحب ایمان ولی ہے جو نماز کو قائم کر رکوع کی حالت میں زکاة دے نارے ایمان نارے ایمان سلام اب ان چیزوں کو آپ سمجھیں یہ ولایت تکوینی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہمارے اختیار میں نہیں یعنی اختیار میں شورا ہے اختیار میں انتخاب ہے اختیار میں نام زدگی ہے یہ سب اختیار میں مگر ولایت تکوینی اختیار میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ولی رسول ولی اور وہ صاحب ایمان ولی جس نے خصوصیت دے دی اس مقام پر عرب عدب عرب کے دو اہم شیعر ہیں یہ ابن حماد علی ابن حماد بسری ہے بغدادی ہے اس نے دو شیعر کہے اور پہلا شیعر اس کا یہ ہے قرن الالہ ولاؤہو بے ولائے ہی اللہ نے قرینہ نکالا اور اس کی ولایت کو اپنی ولایت سے متصل کیا خرن خرن یہ پہلا یہ پہلا پہلا شیعر ابن حماد علی ابن حماد بسری بغدادی قرن الالہ لائے ویلاؤہو قلب حال وزاکہ ما اللہ یدفعو مباحلے کے دن اور اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا یہ دو شیئر یعنی اس نے یہ بتلایا کہ ولایت کو قرینہ دیا اور اپنی ولایت سے متصل کی اور اس کو نفس محمد قرار دیا ظاہر ہے کہ میں شاعر کے شعر سے استدلال نہیں کرتا شاعر کے شعر سے استدلال کرنے کو منطق میں جدل کہتے ہیں اس لیے فی الحال جدل کی مجھے ضرورت نہیں ہے جبکہ برہان موجود ہو جبکہ برہان موجود ہو اور پھر قرآن کا برہان برہان نے قاتے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ ولایت قادصہ ہے یہ ولایت قادصہ ہے اور اسی ولایت قادصہ کو ولایت تکوینی کہتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہے جو بندوں کے اختیار میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پہلی تقریر میں ارس کیا تھا کہ لفظ ولایت کی کچھ ہمہ گیری لفظ صحیح طور پر صرف نہ ہو سکا لفظ ولایت کی جاذبیت یا لفظ ولایت سے اس قدر قلب انسانی کو ربط ہو جانا اتنا رابطہ ہونا کہ ہر قلب یہ سمجھے کہ کاش یہ میں ہوتا اتنا ربط ہے ہر دل کو دیکھئے بڑی عجیب گفتگو ہو رہی ہے ولایت تکوینی ولایت تکوینی وہ کہ جہاں ولا تصرف کے ساتھ ہو آپ کی تنہائی میں کبھی کبھی آپ کو قیال یہ ہوتا ہوگا کہ کاش مجھے اتنی طاقت ہو جاتی کہ میں یہ کر دیتا میں ایسا کر دیتا میں یہ حکم دیتا کبھی کبھی ایسے قیالات آتے ہیں انسان کے دل میں کہ ایسی طاقت نصیب ہو جاتی مطلب یہ کہ ایک پرتاو آیا ایک پرتاو آیا اس جاذبے کا کہ جس کو آپ نے پھر جلدی سے ٹال دیا اگر آپ ٹالتے نہیں ہیں تو مجذوب کی کیفیت ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا آپ ٹال دیتے ہیں آپ ٹال دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مگر اگر آپ ٹال نہ سکے اور مسلسل آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کیا کہ مجھ میں یہ قوت ہے مجھ میں یہ طاقت ہے مجھ میں یہ قوت ہے مجھ میں یہ طاقت ہے بدعا کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور کسی کے لئے برا چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا تو اس میں ایک کیفیت جذب کی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر انسان مجذوب مجذوب ہو جاتا ہے اور مجذوب ہو جانے کے بعد اب وہ جہاں کہیں جس حالت میں رہے کہیں نیم اوریاں رہے کہیں سطر کا قیال نہ رہے کہیں شریعت سے بیدار ہو جائے کہیں احکام الہی کی پابندی نہ کرے مگر دنیا نہ سمجھو یہ پہنچا ہوا ہے یہ پہنچا ہوا ہے اس لئے یعنی یہ اتنی عمومیت ہو گئی اتنا ہمگیر ہو گیا یہ لفظ ولی یہ پہلی تقریر میں کہہ چکا ہوں میں اتنا ہمگیر ہوا یہ لفظ ولی کہ اگر کوئی مسلسل کسی محفل میں قاموش رہا کرے تو دوسرا آدمی کہتا ہے ولی ہو گیا یہاں تک تو بات بڑھ گئی یہاں تک تو بات بڑھ گئی اب یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے انما ولیکم اللہ تک اوز ولایت تکرینی تک کوئی فرق ہے ذہن میں کوئی انسان تمیز کر سکتا ہے کہ وہاں تک کیا فرق ہے اللہ اپنے آپ کو ولی کو ہے اللہ اپنے آپ کو ولی ہی کہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ولایت ولایت تکوینی ہے ولایت قادصہ ہے اور وہی ولایت ہے جہاں انسان ولای تصرف کو پاتا ہے ولای اقتیار کو پاتا ہے اور اس اقتیار کے ساتھ جب ولایت آگے بڑھ جاتی ہے جب ولایت آگے بڑھ جاتی ہے اور خداوند علی یالا خود اپنی طرف سے کسی کو ولی بناے تو پھر وہاں کسی اور کے چننے یا پسند کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا گفتگو آپ چھڑ گئی ہے اس لئے ایک بات ایک بات آپ مجھے بتلائیں رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے کہ رسول ولی ہے کہ نہیں ہے اس لئے کہ سریع قرآن کی مقالفت ہے اگر کسی نے شک کیا اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اللہ سہارا ہے رسول سہارا ہے لفظ ولی ایک ہی وقت استعمال ہوا ہے میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں برابر ان تقریروں میں ولی ایک وقت استعمال ہوا ہے یعنی موضوع ایک ہے اور نام تین آ رہے ہیں اللہ رسول صاحبان ایمان جن کے یہ شرائط ہیں تو ایسی صورت میں رسول کی ولایت کا کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں کرو نہیں کرو مگر یہ کہ آسار اولیہ میں جہاں اولیہ کی تاریخ لکھی گئی ہے جہاں اولیہ کا تذکرہ لکھا گیا ہے وہاں رسول کا تذکرہ ہے ایک عزیز گفتگوہ ہے جہاں تاریخ الولیہ لکھی رسول کا نام لیا یہ جان کر کے نصر سریح رسول کے ساتھ ہے کیوں اس لیے کہ بظاہر یہاں لکھنے والوں کا تصور یہ تاکہ ولی وہ جس سے کرامتیں ہی کرامتیں ظاہر ہوتی جائیں اور اس طرح سے آسار اولیہ لکھنے کا مطلب یہ کہ کرامتوں کی تاریخ لکھی جائے اور بظاہر نبی کی کرامتوں پہ بحث نہیں ہو سکتی تھی اس واضح تے اب ظاہرے ان کی کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن سے نفس انسانی اپنے جذب کے عالم میں قریب تھا قریب تھا ان کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کو بازار میں شائع کیا گیا اب اردو ترجمہ موجود ہے آپ کو مختلف یہاں کے کتاب خانم ملے گا کہ تیس والی کی کتنی کرامتیں ہیں مگر کیا کرامتوں کی گنتی سے یا کرامتوں کے تعدد سے آپ ولایت کا تعیون کریں گے دعدد کرامات سے ولایت کا تعیون کریں گے اتنی کرامتیں ہیں یہ ولایت یہ ولایت تو کوئی چیز اگر ماورائے عادت ہو جائے کوئی چیز اگر انسان انسان دیکھنے لیے آئے اور اس کی تصویریں لی گئیں اور اس کو محفوظ کیا گیا پہلے تو اعتراض ہوا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے مگر جب اس نے بتلایا کہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی تو پھر اس کو اجازت دی گئی وہ بیٹھ گیا سات گھنٹے تک رہا کیا یہ کرامت دلیل ہے اس کی ولایت پر بڑی عجیب کوئی چیز اگر کر قیادت ہو جائے میرے الفاظ پر اور کیجئے قیر اگر کوئی چیز کر قیادت ہو جائے تو کیا آپ اس کو معجزہ کہیں گے اور اگر کوئی چیز کر قیادت ہو تو کیا ولایت پر دلیل بن جائے نہیں نہیں اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ آپ دو ایسی چیزوں کو ملا رہے ہیں دو ایسی چیزوں کو ملا رہے ہیں جو یقینا اللہ تو معلول نہیں ہے اللہ تو معلول نہیں ہے کہ جیسے میں اگر یہاں گفتگو کروں اور کوئی صاحب مدنے میں گرمی کی شجت کی وجہ سے اپنے سر کی ٹوپی اتاریں اور میں یہ سمجھوں کہ میری گفتگو کی وجہ سے یہ ٹوپی سر سے اتر گئی میں 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 اللہ بنا اپنے کلام کو آپ کی حرکت کے لیے تو دو چیزوں کا وقت واحد میں آ جانا اللہ تو معلول نہیں بناتا یہ منطقی چیزیں ہیں ذرا آپ توجہ کریں یعنی آپ نے کسی وقت اپنے آپ کو متاثر کیا زانو پہ اپنے ہاتھ مارا اور ساتھی اس تخت سے کوئی آواز آئی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہاتھ کی حرکت سے آواز آئی دو آوازوں کا دو چیزوں کا دو باتوں کا ایک ہی وقت میں ہو جانا ایک دوسرے کے لئے اللہ تو معلول بننا نہیں ہے بہت ہی بلند چیز ہے بالکل اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آگ میں بیٹھتا ہے تو یقین اس نے مشق کی ہوگی یا اس کے پاس کوئی ایسے قواس ہوں گے یا اس کے پاس کوئی ایسی بات ہوگی کہ آگ نے اس کو متاثر نہیں کیا بلکل ایک الاہدہ بحث ہے مگر جس کو ولایت کہتے ہیں وہ ولایت وہ قرب ذات باری ہے جہاں ذات باری این علم ہے این ارادہ ہے این کمال ہے این قدرت ہے عین حیات ہے ولی وہی ہوتا ہے جو کمال کی طلب میں ارادہ الہی کی طرف چلے مسیحت الہی کی طرف چلے علم الہی کی طلب چلے حیات الہی کی طرف چلے جو کمال کا طلب ہو وہ ولی ہے نہیں میں آپ کو اصول کافی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں اور یہ اصول کافی میں نہیں ہے تمام مسلم محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت توجہ سے سنیے قطمی مرتبہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کا پابند ہو جاتا ہے تو ذات واجب کو ایک محبت سی محسوس ہوتی ہے ایسے بندے سے کہ میرا بندہ فرائض سے گزر کر اب نوافل میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے رشاد ہوتا ہے سرکار رسالت کا کہ جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو آواز آتی ہے کہ جب بندہ مجھے اتنا چاہنے لگتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے میں اس کا کان بن میں اس کے لیے میں اس کے لیے وہ نور بن جاتا ہوں کہ جس نور کی روشنی میں وہ مشاہدہ حقائق عالم کرتا یہ مشہور حدیث ہے حضور کافی موجود ہے تمام سہا ستہ میں موجود ہے کہ جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کو ادا کرنے لگے تو میں کمال محبت سے اس کو اپنا بنا لیتا ہوں خیال تو کیجئے میں اس کی آگ بن جاؤں گا میں اس کے لیے کان بن جاؤں گا وہ انہی آنکھوں سے دیکھے اسی کان سے سنے مطلب کیا ہے کہ ذات واجب حلول کرتی ہے حلول تو آپ سمجھ لیں یعنی ذات کان میں آگیا خدا نہیں اتنا اختیار دیا اس بندے کو کہ اب نہیں دیکھے مگر وہی دیکھے جو حق دیکھے نہیں سنے مگر وہی سنے جو حق سنے اور اس طرح سے اس خربت تمام پر پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو نزدیک کرتا ہے عبادات عبادات بہت عجیب و غریب مندل ہے مگر اس حدیث میں بھی اس حدیث میں بھی یہ انشاد نہیں ہوا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں یہاں تک کہ آخری حدیث کا تکڑا یہ ہے وہ جس چیز کے لئے وہ چاہتا ہے کہ ہو وہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے ہم ارادے کو پورا کر دیتے ہیں یہاں تک تو کہا مگر یہ نہیں کہا کہ عبادت مسلسل کرتے کرتے اگر کوئی بندہ میرے نزدیک آئے تو ولی بناؤں گا دیکھیں بڑی عجیب مندل ہے یہ نہیں کہا ولی بنا دوں گا یہ ضرور کہا کہ اس کی آنکھ بن جاؤں گا اس کے کان بن جاؤں گا اس کا ارادہ بن جاؤں گا وہ جو چاہے گا وہ کرے گا یہ ولایت خاص سا ہے یہاں اقتصاب نہیں ہے اقتصاب نہیں ہے یعنی حاصل کر کے کمانا نہیں ہے ولایت کو یعنی آپ کچھ امتحانات دے کے ولی بن جائیں نہیں یہ بالکل نہیں ہے قطعن کوئی صورت نہیں ہے کہ ولایت اقتصابی ہو کہ بچپن سے زندگی ریاضت میں گزری تیز برس ریاضت میں گزر گئے جنگلوں میں پھرتے پھرتے پاروں پا زندگی بسر کرتے کرتے دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے اور کہیں کسی موقع پہ اس نے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور اتنا بلند رکھا کہ دوران قون اس کا ختم ہو گیا کسی نے اپنے پاؤں کو اٹھا دیا اس کا دوران قون خشک ہو گیا اور دیکھنے والے نے کہا اللہ کی بندگی یوں کرتے ہیں یہ ولی ہو گیا نہیں ولی اقتصابی نہیں ہوتا اقتصابی حصول کے ولی نہیں ہوتا ہے ولی اقتصابی نہیں ہے ولایت اقتصاب نہیں ہے ولایت عطا ہے ولایت عطا ہے وہ بنا دے تو ولی وہ بنا دے تو ولی اور نہ بنائے تو دنیا نہ بنا سکے وہ نہ بنائے تو دنیا نہ بنا سکے دنیا سب کچھ بنا دے دنیا سب کچھ بنا دے مگر ولی نہ بنا سکے جتنے عہدیں ہیں دنیا دے دے جس عہدے سے چاہے دنیا موثوم کرے جس عہدے سے چاہے دنیا منصوب کسی کو کر دے مگر یہی ایک مقام ہے کہ جہاں نہ عہدے پر آنے والوں نے کہا ہم کو ولی کہو نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم ولی بناتے ہیں نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ وہ بن سکتے ہیں اس لئے ولایت عطا ہے اور ولایت قافصہ عطا ہے جو اقتصابی نہیں ہے حصولی نہیں ہے آپ کو یاد ہے نزا خان سجدیہ میں میں ایک آیت پڑھ آتا سورہ مریم سے اور وہ مشہور آئے تھے کہ جہاں حضرت زکریہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا زکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اذنادہ رب اوندہ خفیہ جبکہ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے تھے اور رب کی رحمت وں نہیں نہیں اولاد کی فَحَبْلِ مِن لَدُن كَوْلِيَا مجھے عطا کر اپنی نزدی کی شیخ وَلِي وَحَبْلِ بَغْلَوْمِن اسْمُهُ تم ناؤمید ہو تمہاری بی بی ناؤمید ہے تم کو ولی چاہیے ہم دیتے ہیں اور ولایت تم اس لیے چاہتے ہو رب حفلی مِن لَدُن كَوْلِيَا یَرِسُو نہیں وَيَرِسُو مِن آلِي یعقوب وَمیرا وارث ہو آلِي یعقوب کا وارث ہو میرا وارث ہو اور آلِي یعقوب کا وارث ہو تو پتا چلا کہ ولایت کے لیے میرا بھی ثابت ہے بہت عجیب گفتگو یعنی ولی وارث بھی ہے ولی وارث بھی ہے سم اورسن الكتاب اللہ اصطفائن ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا تھا وارث کتاب وارث کتاب ہے ولی ہے ولی ہے وارث کتاب نہیں وارث آلِي یعقوب بھی ہے وارث زکریہ بھی ہے اور پھر آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر رشاد ہوا لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذکر اَنَّ الْأَرْضَ يَرِزُ هَا عِبَعْدِ الصَّالِقُونَ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے زمین کا وارث کتاب کا وارث زکریہ کا وارث آلِ یعقوب کا وارث یعنی فطرت انسانی کے اس جذبے کو اتنا اُبھارا کہ جہاں جو جانشین حقیقی ہو وہ میراز سے محروم نہ رہے بہرحال اس مندل پر ہم ولایت تقوینی پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور ولایت تقوینی یہ ہے کہ وہ لدنی ہے وہ موہبتی ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ عطا ہے وہ اللہ کی دین ہے اللہ جس کو سر فراز کرے اور اللہ جس کو بنائے تو ولایت تقوینی کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ رہی ہے اس بحث کو واجب این کمال ہے این کمال ہے این علم ہے این حیات ہے این ارادہ ہے این قدرت ہے تو اس اعتبار سے اب اس کمال سے جو متصل ہونا چاہے اس کے عرش سے نہیں اس کی کرسی سے نہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں رہتا ہے اس سے نہیں اس کمال سے اگر کوئی متصل ہونا چاہے اور یہ چاہے کہ پروردگار مجھ کو وہ منزلت آتا ہو مجھ کو منزلت آتا ہو کہ میں بھی اس کمال سے کچھ حصے کو درک کروں کچھ حصے کو پاس رہو طلب کمال کے معنی یہ ہے کہ جہاں لسان استعداد میں وہ صلاحیت ہو کہ کمال کی طلب کرے زبان اور ادھر سے عطا ہو کہ یہ کمال ملا اور آواز آئی عبدی اتینی حتی اجعلو کا مثلی میرے بندے اتنی اطاعت کر لے کہ میں تجھ کو اپنے مثل بنا لوں یہ حدیث قدسی ہے اور مقلب مقامات موجود ہیں ذات واجب کی کوئی مثال نہیں ہے مگر کمال محبت میں ارشاد ہوا کہ مذل بناوں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں ولی ہوں تو تو بھی ولی ہو اور دنیا یہ جانے کہ کم از کم نام کے اعتبار سے ذات واجب نے فرق نہیں کیا اللہ میں رسول میں صاحبان ایمان میں اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ میں خدا ہونے کی حیثیت سے ولی ہوں یہ حادی ہونے کی حیثیت سے ولی ہے وہ رہبر ہونے کی حیثیت سے ولی ہے نہیں بلکہ بے اقتیار ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس سے استنبات ہو رہا ہے اور جس کا آخری حصہ یہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ کو ولی بنائے رسول کو ولی بنائے صاحبان ایمان کو ولی بنائے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ یہ اللہ کا لشکر ہے جس کے لئے غلبہ ہے گفتگو یہاں تک پہنچے اور خاتمہ تقریر یہ آج کی حد تک کہ جہاں ہم ظاہر ہے کہ ایک اہم مضمون ہے ایک اہم موضوع ہے ہم اسے بحث کیے جا رہے ہیں ایک معذرت کروں آپ سے ایک تقریر کے دوران میں وہ یہ کہ جب ہم نے محرم کے بعد ملیسیں شروع کی تو عادتاً رضویہ کولونی کی مجلسیں اکیس محرم سے شروع ہوئیں اور چاند انتیسہ ہو گیا اس لئے پہلی سفر کو وہاں کی آخری مجلس تھی اس کے بعد حسینیہ سجادیہ کی مجلسیں شروع ہوئیں دوسری سفر سے جو گیارہ سفر کو ختم ہوئی اور یہاں کی مجلسیں بارہ سفر کو شروع ہوئی ظاہر ہے کہ میں روز عروائین تقریر نہیں کر سکھوں گا اس لئے کہ شام کا وقت ہے اور جلوس میں شرکت بھی لازم ہے اور پھر ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا رہوں گا اس لئے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی انوان پر اسی انوان پر تقریر کرتے ہوئے میں اتوار کو آپ کو دو مرتبہ ذہمت دوں گا ایک صبح کے ٹھیک دس بجے اور ایک رات کے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے یعنی اسی سلسلے کی ایک مجلس میں دن میں بڑھا رہا ہوں تاکہ کم از کم میں نو مجلسیں مکمل کرنوں ایک مجلس پھر کبھی ہو جائے گی سالوات تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ولایت تکوینی کے لئے ذات واجب اپنے کچھ بندوں کو مقصوص کر لیتی ہے یختصو برحمتہی من یشا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مقصوص کر لے اپنی رحمت سے اور جس کو وہ مقامتہ ہوتا ہے جس کو وہ مقامتہ ہوتا ہے وہاں وہاں تصرف ہے وہاں اختیار ہے وہاں قدرت ہے وہاں علم ہے تو دنیا اگر ولایت کی منزل پر یہ سمجھ رہی ہے کہ ولی ہے ولی ہے اس لئے ہاتھوں پر باب قیبر ہے تو حیرانی کی بات نہیں ولی ہے اس لئے کہتا ہے سلونی سلونی کہتا ہے اور سلونی کی مندل یہ ہے کہ جہاں کوئی مدینہ علم ہو اور وہ سراحت کر دے کہ آنا ہو تو اس راستے سے آئے آنے آنا ہو تو اس راستے سے آئے تو علم کی مندل پر اسے کمال حاصل ہے اگر کسی نے اس میں قوت ملکوتی کو دیکھا یا مابرہ انسان قوت کو دیکھا تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے علم بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے علم کی مندل پہ دیکھا تو معرفت کی مندل پہ دیکھا معرفت بھی اتنی حاصل ہے اتنی آزل ہے کہ جب وہ مقامِ معرفت میں گھتو کرتا ہے تو دنیا حیران ہے الہی جس مقام پر دعا سباہ میں وہ اپنے معبود کو مخاطب کر رہے ہیں کہ پروردگار پروردگار کیا تو اس سائل کو محروم لوٹا دے گا جو تیرے دروازے پر تیری معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو اتتو خیب و مسترشدن مقامِ معرفت پر جہاں یہ باتیں کمائل اور سلمان کی نظر سے گزرتی ہیں تو دونوں کے لیے دونوں کے لیے وہ منازل نظر آتے ہیں وہ منازل نظر آتے ہیں کہ جہاں حیرت سی حیرت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اب معرفت رب کا سوال نہیں ہے معرفت ولی کا سوال ہے معرفت ولی کا سوال ہے یہ گفتگو کی آقری منزل یا سلمان و یا جندب جندب اب وہ زر کو پکارتے ہیں امی المؤمنین یا سلمان و یا جندب معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ نورانیت کے ذات میری معرفت اللہ کی معرفت ہے نورانیت کے ذات میری معرفت اللہ کی معرفت ہے تو اب اس منزل پر ایک ہی بحث رہ جاتی ہے اور وہ بحث یہ ہے وہ ایک ہی بحث رہ جاتی ہے وہ بحث یہ ہے کہ جس سلسلے کو آپ لے کر جائیں سوچیں کہ وہ الفاظ جن کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کا استعمال شرعہ میں بھی کریں گے مذہب اتنا معلوم کرنا جاتا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم اور واضح ہو جائے وہ الفاظ جو لغت میں استعمال ہوتے ہیں کیا آپ اسی طرح سے استعمال کریں گے باب العبادات میں باب الاحکام میں یا آپ کے عقائد میں آپ کی فکر میں وہی اسی طرح سے استعمال کریں گے مثال مثال یہ کہ آپ نے ٹیوب لائٹ کو دیکھ کے کہا کہ اس سے نور ساتھے ہو رہا ہے نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ چراغ روشن ہو جائے نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ اندھیرہ ہو کہیں سے کرنے آئیں کرن آئے شواہ آئے تو آپ نے کہا نور ہے آپ نے کہا نور ہے اگر یہی تصور آپ لے کر جائیں یہی تصور لے کر جائیں آپ ولی کی نورانیت کے لئے تو وہی جھگڑا ہوگا جو اس وقت جس جھگڑے سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ آپ نور کیسے کہتے ہیں ارے نور بھئی اس انداز میں نہیں ہے جس کو آپ روشنی اچراغ کہیں یہ تو علم کا نور ہے فکر کا نور ہے معربت کا نور ہے حقیقت شناسی کا نور ہے محبت کا نور ہے عرفان کا نور ہے بلکل اسی طرح ایک ولایت کا نور ہے ایک ولایت کا نور ہے اور وہ نورِ ولایت وہ ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اس لفظ کو اس طرح سے استعمال یہاں نہیں ہونے دیں گے یہ ضروری نہیں آئے کہ ناملیہ ولی کا اور ایک مرتبہ اندھیرے میں اجالہ ہو گیا اس وقت ہے کہ آپ کا اندھیرہ جس کو آپ روشنی کا نہ ہونا کہتے ہیں یہ مجازی ہے اس مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے مگر جو جہل کا اندھیرہ ہے جو عدم معرفت کا اندھیرہ ہے جو نجاننے کا اندھیرہ ہے جو دوری حق کا اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں روشنی کے لیے بجد ولایت کے کوئی اور نور نہیں ہے نارے ایڈی نارے ایڈی تو آپ نے دیکھا کہ اس ایک چیز کو آپ قیم مثالوں میں قیم مثالوں میں سمجھنے کی کوہش کریں کہ کیا لغت میں استعمال شدہ الفاظ کو آپ عقیدہ کے اعتبار سے بھی اسی طرح استعمال کریں گے نہیں وہ معنی بدل جاتے ہیں حج کے معنی خزد کے ہیں حج کے معنی لغت میں ارادے کے ہیں کیا فقط ارادہ ہے یا کچھ ارکان کی تکمیل کو حج کہتے ہیں زکاة کے معنی ہے پاک ہونا فقط پاک ہونا ہے یا کوئی دینا بھی ہے سلاعت کے معنی ہے دعا فقط دعا کرنا ہے یا کچھ ارکان کو ادا کرنا ہے میں نے بارہا کہا ہے شعرِ مقدس جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے تو پھر لغت کو واپس نہیں دیتا ہے شعرِ کیا اپنا اقتیار اپنا اقتیار ہے کہ جس لفظ کو چاہے روک لے جس لفظ کو چاہے روک لے اور جس لفظ کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے یہ شعرِ کا حق ہے یہ شعرِ کا حق ہے بلگل تھی طرح سے اللہ ولی اور اس کے ساتھ ہی اللہ نور السماواتِ والار اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آفتاب ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ مہتاب ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا جہاں 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 احتیاج کا اندھیرہ ہے جہاں جہاں احتیاج کا اندھیرہ ہے وہاں سمدیت کا نور ہے نارے سلوان میں نے ذہمت دی اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آج ایک ایسی بنیادی فکر آ جائے آپ کے ذہن میں جہاں سے کل ہم مسلسل ہو جائیں تو اب اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ ہم جن الفاظ کو اپنے روز مرہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں کیا اسی انداز میں ہم شریعت میں سوچیں گے یہ ہم کل بحث کریں یہ ہم کل بحث کریں اور آج تغیر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے ایک بات وہ یہ کہ اللہ نے اللہ نے جس گھرانے کو اتا کی تھی ولایت اسی گھرانے کو یہ شرم بھی دیا کہ یا دوستانِ قدا ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ حزن ہے یہ مقامِ ولایت ہے خوف و حزن نہیں ہے عابدِ بیمار مقامِ ولایت پر ہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے تسلیم اور عزا کی منزلیں کٹ رہی ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توق ہے حکومتِ وقت جابر ہے عابدِ بیمار صبر کر رہے ہیں سلام علیکم میں ما صبر تم پر سلام ہو تم نے کیا صبر کیا کیا اچھا انجام ہے تمہارا کیا اچھا گھر ہے تمہارا آقبت میں عابدِ بیمار کے صبر کا کیا کہنا کل تقریر کے آقر میں میں نے مادرِ موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا اور یہ جملے میں نے کہہ دے وَعَوْهَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ عَنِرْزِعِهِ وَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَلْقِهِ فِي الْيَمَّ وَلَا تَقَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوْهُ الْيَيْكَ وَجَعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے مادرِ موسیٰ اس بچے کو دودھ پلا دیں اور اگر خوف تاریو گھبرا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں محضون نہیں ہونا اس کو دریان میں پھینک دیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تُجھ سے ملا دیں یہ ام موسیٰ کو خطاب ہوا تھا اس کے ساتھی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا کل کی تقریر اس کے ساتھی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا اور اس کے ساتھ یہ میں نے کہا کہ حسین ابن علی نے اس شہزادی سے کہا تھا کہ رباب صبر کرنا رباب صبر کرنا رباب نے کہا والی صبر کروں ام مرباب نے صبر کیا اور کربلا کے میدان میں ایک ننی سی قبر کھو دی گئی ام مرباب نے اپنی آنکھوں سے قبر کھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بچہ دفن ہو گئے مگر والی کی وسیعت تھی کہ رباب صبر کرنا اب رباب صبر کرتی چلے یہاں تک کہ شام کے زندان میں ایک رات آئی کہ یزید نے حکم دیا عابد بیمار بچی کی مید باہر نہ لاؤ عابد بیمار نے اس ننی سی بچی کو شام کے قید کھانے میں دفن کیا ہاں یہ کلے جاتا ہوں میرے باپ کا بیٹے کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا بیٹی کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا بیٹی کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا و اندہ ہمڈا کامل امام ہے ہمارے ہوائی دینی و دنیا بھی بڑھنا ملت کو متحد کر مملکت کو مفہم سو جیل بڑھنا ملت کو ملت کو ملت کو ملت کو ملت